اللہ الرحمن الرحیم حضرات کرامی ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں دو سی رکعت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات کو ان کے ذہن کو ان کے کردار کو ان کے ترجیحی آدات و اتوار اور آمال کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس سے ترجمہ ہے بلت اثیرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے کوئی تجارت ہو کوئی عمل ہو کوئی عقیدہ ہو کوئی موقف ہو کوئی فیصلے کی گھڑی ہو تو تم تمہاری نفسیات کا تقاضیہ یہ ہے اور تمہارے عمل اور کردار کا تقاضیہ یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیوی زندگی کو تمہارے اعتبار سے دنیوی زندگی کیلئے جو سید مفید ہے کہ ابھی نقد ملنے والا ہے اسے لے لو ادھار کے بعد چھوڑو یہ جو ذہنیت ہے قرآن اس ذہنیت کی نفی کرتا ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور ضرور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والے ہیں دنیوی زندگی اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو نہ بہتر ہے اور دنیا کتنی ہی طویل اور دوام اسے ہو اسے پائیدار نہیں ہے یقیناً حلاق بنے والی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس لیے ہمیشہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يؤمن واحدكم حتی یکون ہواہ تبعا لبا جیتو بہم کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی سوچ اس کے فکر اس کے خیالات اس کے فیصلے تمام چیزیں میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو اس لیے قرآن نے کئی جگہ پہ فرمایا کہ آخرت تمہارے لئے بہتر ہے اور ایمان کا اور اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے تین عقیدوں میں سے اللہ پہ اللہ کے رسول پہ اور آخرت کے دن پہ آخرت کے دن پہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے بغیر اس کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم فوری طور پر فیصلہ کرنے کوئش کریں یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ کام صرف دنیا میں رہے گا یا آخرت تک ہمیں پہنچائے گا تو ہم اس کام کو اختیار کریں اس زندگی کو اختیار کریں اس موڈل کو اختیار کریں اس نمونے کو اختیار کریں جو ہمیں اس دنیا میں مطمئن زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی عبدی مطمئن زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ دے سکے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو تمام احوال پہ ترجیح دینے کی توفیق سے مالا مال کریں مطمئن زندگی